موسیقی ہونے کی طرف گامزن ہو چکا ہے خوشکوار ہوا کے جھونکے جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں اس طرح سے کہ جیسے ایک ڈرین لائن بس سروس کا پروجیکٹ تھا وہ کامیابی سے جاری ہے اب اس کامیاب پروجیکٹ کے بعد ایجن ڈیولپنٹ بینک جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کے کراچی کے شہریوں کے لیے ریڈ لائن بس سروس کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اس پر بھی کام شروع کر چکا ہے ریڈ لائن بس سروس پر کام شروع ہو چکا ہے یہ کراچی کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے ایک شاندار پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں اس کے روٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ملیر سے شروع ہو کر ملیر ہالٹ سے شروع ہو کر یہ ایمیجنہ ایکسٹینشن روڈ سے ہوتے ہوئے یونیورسٹی روڈ سے ہوتے ہوئے جہر سے ہوتے ہوئے نمائش سے ہوتے ہوئے یہ ٹاور تک جائے گا چوبیس سٹیشنز ہوں گے انڈر پاسٹس بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ منصوبہ جو ہے وہ دو سال میں مکمل ہوگا کرس کی تفصیلات سے جو میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ ایجن ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ دو سو پینٹیس ملین ڈالر فرام کرے گا اور ایجن ڈیولپمنٹ بینک گرین کلائمٹ فنڈ انچاس ملین ڈالر کی پیشکش کرے گا جس میں گیارہ اشاریہ آٹھ ملین ڈالر گرانٹ اور سینتی شاریہ دو ملین ڈالر جہاں وہ قرد شامل ہیں سندھ اکومت اس منصوبے کے لیے فنڈز بھی فرام کرے گی اور پروجیکٹ سے کے حوالے سے آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ یہ ملک بھر میں پہلی بار تھرڈ جنریشن سسٹم مطارف کرا جا رہا ہے اور اس کے جو دیگر فیچرز ہیں اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ بسوں کو چلانے کے لیے یہ بسے جو ہیں وہ بیسکلی ہائیبرٹ بسز ہوں گی جو بائیو گیس سے بھی چلیں گی اور فیول سے بھی چلیں گی سو ان بسوں کو بائیو گیس فرام کرنے کے لیے بائیو گیس پیدا کرنے کے لیے بائیو گیس پلانٹ شامل ہیں جو کہ لگائے جائیں گے یہاں اور بی آر ٹی ٹریک کے ساتھ ساتھ سٹروم واتر ڈرین سسٹم اور سائیکلنگ ٹریک بھی تعمیر کیا جائے گا اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ چھبیس کلومیٹر طویل یہ ٹریک ہوگا جس میں چوبیس سٹیشن بنایا جائیں گے اور اس ٹریک کی وجہ سے جو تمام کاروباری مالکان ہیں جن کے کاروبار پروجیکٹ کی تعمیر سے متاثر ہوں گے حکومت کی طرف سے ان کو معقول محفظہ ادا کیا جائے گا اور ایشن ڈیولپنٹ بینک کی درخواست پر سندھ حکومت نے ٹرانس کراچی کے نام سے منصوبے پر عمل درامت کے لیے ایک ایجنسی بھی قائم کر دیا ہے جو سندھ ماس ٹرانزٹ آتھارٹی کی نگرانی میں اس منصوبے کا تعمیرات ہی کام کرے گی اس پروجیکٹ کی مرسید تفصیلات سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اور اپنی آنے والی ویڈیوز میں اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آج کے لیے اتنا ہی اپنے میزوان خرم تفیل کو اجازت دیجئے اور ریڈ باکس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ ریڈ باکس ضروری ہے